دیور سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہیں باب چہارم اور نام ہے اس باب کا تعرف قرآن و خدیث منتخب اخدیث میں سے خدیث نمبر دو صفحہ نمبر بہتر تو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کریں گے اس لئے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لی جئے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور آپ درود شریف پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دس رحمتیں بھیجتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کم صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا خمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کم بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا خمید مجید ہماری آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر ترجمہ اور تشریح کر سکیں اور مزید براہ حدیث نبوی کی روشنی میں عالی اخلاق کے اہمیت کے بارے میں جان سکیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے جملے کی مناسبت سے اس کا مطلب اور اس کا فہم لیا جائے گا وہ اس تو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں وہ اس تو لفظ لفظ مبعوش سے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوش کیا گیا تو یہ لفظیں پیغمبر بنا کر بھیجا جانا لیے اس یعنی تاکہ اتمیمہ میں تمام کر دوں میں مکمل کر دوں حسن الاخلاق بہترین اخلاق حسین ترین حسن بہترین اور اخلاق خلق کی جمع یعنی کردار اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو موتا میں امام مالک نے جمع کیا ہے اب ہم اس خدیث مبارکہ سے کچھ اہم نکات نکالتی ہیں جو ہمارے لیے علم میں بھی اضافے کا باعث بنے اور عمل میں بھی ڈھلے نمبر ایک قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا گیا ہے اور نمبر دو اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے کے لیے کن محاصن اخلاق کی پابندی کرنی چاہیے تو جب ہم اس حدیث پر غور کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغمبر بنائے جانے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ اعلیٰ اخلاق ہمارے سامنے پیش کریں تو اس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ہمیں جو بھی حکمات دیئے گئے ہیں فرائز، واجب، سنت، مستحب ان سب کے ادائیگی کے نتیجے میں ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے ہے اور اگر وہ نہیں ہوتا تو جو مقصد ہے ہمارے ایمان لاکر اچھا مسلمان بننے کا وہ پورا نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا سورہ حزاب آیت 21 کا حصہ ہے تحقیق تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے وہ ہم نے سیکھنا ہے جو بڑے بڑے معاملات ہیں حرام حلال کے وہ فیصلے اللہ نے کیے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کے درمیان ان احکامات کے مطابق زندگی گزارتے تھے اس کی جھلک ہم نے دیکھنی ہے اور وہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھتے ہوئے آپ کے اخلاق میں کہ کس طرح سے آپ نہ صرف مسلمانوں کے خیرخواہ تھے آپ غیر مسلموں کے بھی خیرخواہ تھے آپ جس اخلاق کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے تھے اسی طرح کافروں کے ساتھ بھی پیش آتے تھے تب ہی تو اسلام قبول کر رہے تھے آپ کا جو اخلاق تھا وہ فائدہ پہنچا رہا تھا نہ صرف اس دنیا کو بلکہ تمام دنیاوں کو رحمت للعالمین یعنی سارے جہانوں کے لیے انسانوں کے جہان کے لیے بھی جنوں کے جہان کے لیے بھی چاند سورت ستاروں کے جہان کے لیے بھی یعنی محولیات کے لیے بھی آپ فائدہ مند تھے کیسے آپ صفائی کے خیال رکھتے تھے یہ آپ کے اخلاق کا حصہ تھا اسی طرح آپ کی جو شفقت تھی وہ صرف انسانیت یعنی انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی تھی پودوں کے لیے بھی تھی پرندوں کے لیے بھی تھی حتیٰ کہ کیڑے مکوروں کے لیے بھی تھی تو آپ صرف علیہ وسلم کے اخلاق کو جب قرآن پاک رحمت للعالمین کہہ دیتا ہے کہ باقی لوگوں کو یہ بہترین نمونہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کی سنتوں کو اپنانا ہے اس اخلاق کو اپنانا ہے جس کی متکمیل کے لیے وہ بھیجے گئے تھے آپ صرف علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہے پھر آپ صرف علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اپنے اخلاق کو اپنے خلق کو اپنے آپ کو ایک خلق کا پابند کر لو یعنی ہمارا جو اخلاق ہونا چاہیے وہ ہی ہونا چاہیے چاہے ہمارے سامنے ہمارا دوست ہو یا دشمن ہو کافر ہو یا مسلمان ہو جس طرح ہمیں ایک مسلمان کو نقصان پہنچانا منع ہے اسی طرح ہم کافر کو بھی بلا وجہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے مسلمان کے مال جان اور عزت کی حفاظت کرنی ہے اسی طرح ہم نے حفاظت اور تقریم کرنی ہے کافر کے مال جان اور عزت کی میدان جنگ میں ہم قتال کر سکتی ہیں لیکن عام زندگی میں ہمارا اخلاق آلہ ہوگا تو کافر مسلمان ہوگا اس لیے اللہ تعالی خالق ہے خالقہ اس نے تخلیق کیا ہے ہم کو ہماری شکل و صورت ہمارا مقدر اللہ نے بنایا ہے امیر غریب اللہ نے بنایا ہے لیکن خلق ہم نے خود بنانا ہے یعنی اخلاق ہم نے خود بنانا ہے اور اس اخلاق کے نتیجے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق آلہ ہوگا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند کریں گے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کہا گیا ہے کیونکہ ان کی رحمت ان کی شفقت اور ان کی جو مہربانی تھی وہ عام تھی سب کے لیے تھی حتیٰ کہ مٹی زمین کے لیے بھی تھی کہ اس پر پیر زور سے مار کر نہ چلو نہ تو تم زمین کو پھار سکتے ہو اور نہ ہی اکڑ کر چلو کہ نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہن سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ جو تعلیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اپنے اخلاق میں ڈھالنا ہے پھر کون سے محاسن اخلاق ہے یعنی خوبصورت اخلاق کی جھلکی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے سیکھنی ہے وہ جیسے دیانت داری افائے احد سچائی عدل عدل و انصاف احترام قانون احترام قانون قسم حلال عیسار یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق کو عام کرنے کے لئے مبوش کیے گئے تھے اس کی جھلک بھی ایز امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لحاظ سے ہماری اندر وہ نظر آئے اب جبکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باست کا مقصد لوگوں کو عالی اخلاق کی تعلیم دینا تھا تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنا اخلاق کیسے بہتر بنا سکتی ہیں اس کی بنیاد کیا ہوگی تو نمبر ون ہے ایمان نمبر ٹو اسلام نمبر ٹری علم شریعت جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر اخلاق بہترین اخلاق بنتا ہے اور اگر کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو پیچھے ان تینوں چیزوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوتی ہے یا کسی چیز کی موجودگی کے باوجود اس میں کمزوری ہوتی ہے جیسے عقیدے کی کمزوری ہو سکتی ہے اگر عقیدہ درست ہے تو عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے عمل بھی اگر درست ہو رہی ہیں تو اس کو علم نہ ہو حقوق و فرائز کا اس صورت میں بھی اخلاق میں گراوٹ آ سکتی ہے لیکن اگر کسی کا عالی اخلاق بن جائے تو پھر اس کے بعد اس کو ایک نمونہ چاہیے ہوتا ہے ایک رول موڈل چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ مزید سیکھیں وہ ہمارے لئے سیرت پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے اور پھر اس کو سمجھنے کے لئے قرآن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن ہم سے کس اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے اس لئے قرآن کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا اور پھر آگے بتانے والا بننا ضروری ہے آلہ اخلاق کو حاصل کرنے کے لئے پہلی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے ایمان کس پر توحید پر یعنی اللہ کے ایک ہونے پر اللہ کے ایک ہونے پر اللہ کی صفات پر اللہ کے سمیوں بصیر ہونے کا علم ہوگا تو انسان اخلاق درست کرے گا اپنا پھر رسالت پر یعنی سارے پیغمبروں پر تاکہ ان کا اخلاق دیکھ کر انسان اپنے اخلاق کو درست کرے رسالت پر ایمان کا درست ہونا بھی ضروری ہے ملائکہ پر تاکہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام پیغمبروں تک پہنچایا ہے اگر کسی کا فرشتوں کے بارے میں ایمان درست نہ ہو منکر نقیر کا نہ پتہ ہو تو وہ بھی اخلاق میں کمزور ہوگا لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھا جارہا ریکارڈ ہو رہا ہے ابھی بھی فرشتے لکھ رہے ہیں حساب کتاب بھی ہوگا تو اس صورت میں اس کا اخلاق اچھا ہوگا آسمانی کتابوں پر ایمان ضروری ہے تاکہ جو ہمارا علم حاصل کرنے کا سور سے وہ درست ہو اور پھر آخرت پر یعنی اللہ تعالی احتساب کرے گا ان پانچ چیزوں پر عقیدہ درست ہوگا تو انسان کا اخلاق نکھرے گا ورنہ انسان خودغرضی اور اپنی منمانی کا آدھی رہے گا آلہ اخلاق حاصل کرنے کا اگلا مرحلہ ہے اسلام پر عمل کرنا ارکان اسلام یہ پانچ ارکان ہیں اگر انسان یہ پانچوں ادا کرتا ہوگا تو اس کا اخلاق ترقی کی طرف رہے گا نمبر ون کلمہ شہادت جس کو پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایمان تازہ کرنے کے لیے اس کو رپیٹ کرتے رہنا ہوتا ہے وضو میں نماز میں آزان میں اور عام زندگی میں بھی اکثر و بیشتر پھر نماز نماز آلہ اخلاق کی بہت ہی اہم بنیاد ہے کیونکہ اس سے انسان کے اندر آجزی پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ کے آگے آجز ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے ایک اللہ جس کو سجدہ کیا ہے اپنی پیشانی زمین پر رکھی ہے تو اس کے بعد اپنے نفس کی خواہشات کو دیکھنے کی وجہے اسی اللہ کے فرامین پر عمل کرنا ہے روزہ جس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے زکاة جو حقوق العباد سکھاتی ہے اور حج جو انسانی عبادتوں کو جمع کریں تو تیار ہوتا ہے نماز روزہ زکاة سب کچھ اس میں شامل ہیں انسان سفر کر کے جاتا ہے اور اللہ کے گھر جا کر استغفار کرتا ہے اللہ کی تکبیرات بلند کرتا ہے اور اپنے لئے معافی کا خواہشتگار ہوتا ہے تو یہ ارکان اسلام ہیں جو کہ انسان کو عمل کرنا ہے جن پر انسان کو عمل کرنا ہے ان پر عمل کرے گا تو اچھے اخلاق کی طرف بڑھے گا اگر ان میں سے کسی میں بھی کمزوری ہوگی تو وہ محروم رہ جائے گا اعلیٰ اخلاق سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے اگر ایمان درست ہے تو انسان مومن بن گیا اسلام یعنی ایمان کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ مسلم بن گیا اب اگلا مرحلہ ہے علم حاصل کرنے کا علم شریعت یعنی دین اس سے کیا تقاضہ کرتا ہے علم شریعت ہوگا حقوق و فرائز کا علم ہوگا معاشرتی ذمہ داریاں معلوم ہوں گی اب ان کو ادا کرنے والا ہوگا تو اس کا اخلاق اچھا کہلائے گا اس لئے علم حاصل کرنا دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اگر کسی کو والدین کے حقوق کا معلوم ہی نہ ہو تو ان کو کیسے ادا کر سکتا ہے ہمسائے کے ہمسائے کے حقوق کا علم نہیں ہوگا تو ان کو کیسے ادا کرے گا اسی طرح وراست کی تقسیم کا علم ہے حقوق العباد ہیں ان ساری باتوں کا علم حاصل کرنے کے لئے اس کو شریعت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور ہماری شریعت جو ہے اس کا انحصار قرآن اور سنت پر ہے اگر انسان کا ایمان درست ہو اسلام یعنی اس کی پریکٹس درست ہو عمل درست ہو اور وہ علم حاصل کرنے والا بن جائے تو اس کا اخلاق نکھرتا چلا جاتا ہے جب ہم اخلاق کی بات کرتی ہیں تو دو طرح کے اخلاق ہوتی ہیں ایک اچھا اخلاق ہوتا ہے جس سے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اور ایک بد اخلاق انسان ہوتا ہے برے اخلاق کا مالک جسے کہ وہ گناہگار ہوتا ہے فضائل اخلاق یعنی وہ کیزیں وہ اخلاق جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے وہ ہیں دیانتداری، افائے، اہد، سچائی، عدل و انصاف، احترام قانون، قصب حلال، عیسار اور اس طرح کی مزید خوبیاں لیکن جو اس کا اپوزٹ اخلاق ہے وہ رضائل اخلاق کی جمع ہے مثلا جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر، حسد یہ وہ منفی باتیں ہیں یا کمزوریاں ہیں جو انسان کو بد اخلاق بناتی ہیں تو ان سے ہم نے بچنا ہے اور جو فضائل اخلاق ہے ان کو حاصل کرنا ہے اور کیونکہ اس کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے اس لئے ہمیں سیرت پاک کا متعلقہ کرنا ہے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس لیکچر میں جو کچھ سیکھا اور سمجھا ہے اس کو قرآن پر پرکھیں تو قرآن میں ہم سورہ معاون کو دیکھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ معاون کا ترجمہ ہے کیا تُو نے دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے روز جزا کو جھٹلاتا ہے یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ان نمازیوں کے لئے افسوس ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں جو ریاکاری کرتی ہیں اور برتنے کی چیز روکتی ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر اگر یہ اخلاقی خوبی نہیں ہے کہ وہ کمزور یتیم پر شفقت کرے رحم کرے بھوکے کو دیکھے تو اس کو کھلانے کی کوشش کرے اپنے پاس نہ ہو تو کسی اور سے ترغیب دلا کر اس کا بھوکے کا پیٹ بھرے اگر یہ اخلاق کسی کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روز آخرت پر اس کا ایمان روز جزا پر سزا و سزا کا جو فیصلہ ہونا ہے اس کے متعلق اس کا ایمان درست نہیں ہے یا کمزور ہے وہ نمازیں تو پڑتا ہے لیکن اس کی نمازیں اس کے اندر وہ آجزی وہ جذبہ نہیں پیدا کر رہی جو کہ مخلوق اللہ کے مخلوق کے لیے ہونا چاہیے تو اس کے نمازیں جو ہیں وہ ریاکاری ہیں دکھاوا ہیں ورنہ اگر وہ دل سے ہوتی خوشوہ خضو کے ساتھ ہوتی تو لازمان اس کا نتیجہ اچھا اخلاق ہوتا ہے اور ان کی پہچان ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے اللہ نے جو نعمتیں ان کو دین ہوئی ہیں دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتے یعنی برتنے کی چیزوں کو روک لیتے ہیں عام استعمال کی چیز اگر کسی نے مانگی ہے تو ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یا اس کو دے دیں تو جس کا اخلاق اس طرح کا ہوگا اس کی عبادتیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں لا رہی اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہو رہی ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کتا ہی ہے جس کو درست کرنا ہے ایمان درست ہوگا اسلام درست ہوگا علم ہوگا شریعت کا تو لازمان اچھا اخلاق ہوگا اور اخلاق اچھا ہونے کے لیے پھر ہماری وہ ہم نے دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی طرف ہوگا اور قرآن پاک کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن کا اکس ہے اب یہ وہ سوالاتیں جن کے جواب آپ نے اپنی بک میں دیکھنی ہے اور واتس اپ ڈسکشن میں مجھے جواب دینی ہے پیج نبر آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک دیکھنی ہے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کی پابندی کا کوئی واقعہ سنائیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے متعلق کسی واقعہ کا ذکر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصار اور قربانی کا کوئی واقعہ بیان کریں یہ آپ کی بک کے پیج نمبر دیئے گئے ہیں انہیں آپ پڑھ لیں تاکہ ڈسکشن میں شریک ہو سکیں اب تمام طلبہ اس حدیث اور اس کے ترجمے کو زبانی یاد کر لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو آپ نے پڑھنا ہے فی الحال آپ یہ تین واقعے پڑھ کے ڈسکشن میں شریک ہوں جزاک اللہ خیر